مروف ڈراما نگار خلیل الرحمان قمر کے ساتھ ہونے والی ڈکیٹی کی واردات میں پولیس نے جدید ٹکنالوجی کے ذریعے خاتون سمیت بارہ مل زمان کو گرفتار کر لیا ہے واردات میں استعمال تین گاڑا ہے اور اسلحہ بھی برامد ملزمان مشہور اور مالدار شخصیات کو ہنی ٹرپ کر کے پیسے بطورتے منصوبہ بندی فرار مرکزی ملزم حسن شانے کی اغوا اور ڈکیٹی میں ملوث ملزمان میں تین خو اتین اور نو مرد شامل ہیں ملزمان میں شامل آمنہ اروج، ممنون حدر، میاں خان، زیشان، قیوم، تنویر، قیسر عباس، جعوید اقبال، فلک شیر اور رشید کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والی تین گاڑا ہے اور اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ملزمان مشہور اور مالدار شخصیات کو ہنی ٹرپ کر کے پیسے بطورتے ہیں ملزمان کو آرگنائزڈ کرائن یونٹ مارڈل ٹاؤن میں گرفتار کیا پولیس ذرائع کے مطابق ڈکیتی واغوا اشاریہ کی منصوبہ بندی مرکزی ملزم حسن شانی کی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کا ننکانہ ساہد میں چھاپا مارا گیا مرکزی ملزم قابونا آیا جبکہ پولیس نے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا ملزمان پیشاور ہیں اور پہلے بھی متعدد لوگوں کو لوٹ چکے ہیں گرفتار ملزمان میں خلیل الرحمان قمر سے فون پر بات کرنے والی آمنہ اروج بھی شامل ہے ملزمان شہر میں متعدد افراد کو ہنی ٹرپ کر چکے گروہ کے چند افراد کو لاہور جبکہ باقی کو دیگر شہروں سے گرفتار کیا گیا لڑکی نے ظاہر کیا کہ وہ انگلینڈ سے آئی ہے اور ڈراما بنانا چاہتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے ڈراما نگار خلیل الرحمان کمرکو ہنی ٹرپ والی مرکزی ملزمہ آمنہ اروج کا بیان ریکارڈ کر لیا ملزمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ خلیل الرحمان قمر سے دس سے پندرہ دن تک بات ہوئی تصاویر کا تبادلہ ہوا انہوں نے ملنے کا کہا تب میں نے گھر بلا لیا پولیس حکام کے مطابق ملزمہ آمنہ اروج گجراوالا کی رہائشی ہائی پروفائل افراد کو جھانسہ دے کر بھاری رکوم بٹوڑتی ہے درین اسنا ڈراما نگار خلیل الرحمان سے صحافیوں نے سوالات کی وچھاڑ کر دی جس پر خلیل الرحمان پریس کانفرنس کے فوری بعد چلے گئے اور کئی صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیئے اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے